بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم نمبر وائز لے کے چلیں تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے آتے ہیں کہ کافی سارے سوال آ رہے تھے کہ ابھی تک جو میں نے کنٹینٹس دیا ہے موک ٹیسٹ کے لیے پریکٹس ٹیسٹ کے لیے اس پہ کئی سارے کنٹینٹس ہمارے اپلوڈ نہیں ہیں تو ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں ابھی تک ہمارے پاس ٹائم ہے ففتھ مائی سے تو ہمارے پاس ابھی تک انڈ اف اپریل انڈ اپلوڈ نہیں ہے انشاءاللہ میں کورس کو کلوز وائنڈ اپ کر دوں گا اگر کچھ ہمارے چیپٹرز لائک جیسے کاسٹ اکاؤنٹنگ اور آڈٹ کے رہ بھی جاتے ہیں تو جو آپ کے ٹیسٹ پلان ہوں گے جو کورس اس میں شامل ہوگا وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوگا اس سے پہلے پہلے میں وہ چیزیں کور اپ کر لوں گا تو آپ اس چیز کے چکر میں نہ رہے ہیں اگر کسی ایک ٹاپک کے یا ایک سبجیکٹ کے تیس لیکچر ہیں تو تیس جب پورے ہوں گے تو آپ سٹارٹ کریں گے ایک ایک کو کور کر کرتے ہوئے ٹھیک ٹاک ٹائم لگتا ہے جب آپ کے کسی کچھ ایسے چند سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کوئی وہ تقریبا پچاس آٹھ ہیں جنہوں نے کور کو ساتھ ساتھ کور کے ہوا باقی سارے پیچھے ہیں اور باقی ایک آپ کی جو کنفیوزن ہے اباوٹ ٹیسٹ ایف پی ایسٹی کا جو شیڈول ہے وہ سولہ جون سے ہے ٹیسٹ ہونے کا اور جس طریقے سے ایکسٹنسیو کنڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے اپلائی کی ہوا سینئر اوڈیٹر کے لیے تو اس کے بیچ بنیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیسٹ سولہ کوئی اگزیکٹلی سٹارٹ ہو جائے اور چلے یہ انڈ تک جا کے جون کے انڈ تک تو جن کا انڈ پہ ہوگا ان کے پاس بڑا ایک چانس ہوگا کہ وہ اپنا جو ہے اور بھی اچھی طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں کہ کوششن کون سے ہو رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ جو کوششن ہمارے ہوں گے سینئر اوڈیٹر کے جو جو بیچ دیتا جائے گا وہ آپشن ویب سائٹ پہ ایویلیبل ہوگا جس پہ ہم موک ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں میں اس میں آپشن جنریٹ کروا دوں گا کہ آپ لوگ اس میں بیچ نمبر 1,2,3,4 جو بھی اس کا نمبر رہتا ہے اس میں اگر کوئی اپ ڈیٹ کرنا جاتا ہے تو وہ اپنی فیڈ بیک میں جا کے انٹر کر دے کیوں جو بعد والے ہیں اس کو فائدہ ہو جائے لیکن کریں گے نہیں آپ لوگ مجھے پتا ہے کہ کہیں ہمارے سے کوئی کمپیٹیشن میں آگے نہ بڑھ جائے لیکن آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن رکھیں اگر ات پاس جب ٹیسٹ آور ہو جائیں تب کم آ کم آپ اپ ڈیٹ کر دینا لیکن اگر کر دیں گے تو کچھ ایسا نہیں ہونے والا کسی کا فائدہ ہو جائے گا کسی کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سے کس پیٹرن پر آ رہے ہیں نمبر 1 اور جو ہمارے کنٹینٹس ہیں ہم وہ پورے کور کریں گے اور جو جو میں نے موگ ٹیسٹ میں پلان دیئے ہوا ہے اس میں جو لنکس ہیں میں آج سارے کے سارے اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں شیئر کر دوں گا آپ کسی بھی لیکچر کو جا کے اوپن کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اگر فرس کے کوئی لنک کام نہیں کر رہا تو آپ پی سی پہ اگر اس کو یوز کریں گے تو اسی لنک کو کاپی کر کے آپ جو گوگل کریں گے تو آپ کو فوراں سے وہی لیکچر مل جائے گا اور دوسرے نمبر پہ ہمارا موگ ٹیسٹ کے بارے میں جو پلان ہے اس پہ بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان فیکٹ یہ پریکٹس ٹیسٹ میری سب سے پہلے پلان میں نہیں تھا اب جب ہم نے ایکسٹینٹسیو سے ریبس کو ہر لحاظ سے کور کر رہے تھے چیزیں ہماری ڈیویلپ ہو رہی تھی تو جو میری ٹیم کے جو مجھے بڑے کلوز ٹیکسٹ بھی کرتے رہتے ہیں فالو بھی کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں انہوں نے ہی یہ سیجیسٹ دیا تھا کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایسا فورم بنائے جس پہ ہم یہ اتنی چیزیں جو ہم نے لرن کیا اس کو ہم ریوائز کر سکے تو یہ میں نے پھر اس کو پلان کیا ابھی ہم ویب سائٹ جو ڈیویلپ کروا رہے ہیں انشاءاللہ 28 29 تک وہ ہینڈ آور بھی ہو جائے گی آپ لوگوں کو تب میں انٹی میٹ بھی کر دوں گا آپ کو ایک ویڈیو بھی بنا کے اس میں شیئر کر دوں گا کہ آپ لوگوں نے اس کو لاغ ان وغیرہ کیسے کرنا ہے ٹیسٹ کیسے اٹیمٹ کرنا ہے اور دوسرے نمبر پہ ہمارے جو ٹیسٹ ہوں گے آپ کی سمری آپ کے پاس ریپورٹ بندی رہ گی کہ پہلے ٹیسٹ میں آپ نے کیا پرفارم کیا دوسرے میں کیا کیا تیسرے میں کیا کیا آپ کی کتنی پرسنٹ جائے جائے یا کتنے ٹھیک یا کتنے غلط جو غلط تھے اس کی وجہ کیا تھی اس پہ ہم اگلے دن اس پہ ایک میں لیکچر دے دیا کروں گا کہ یہ پیپر تھا اس میں کامن جو ہے غلطی کے کیا چانسز تھے اور ٹھیک جواب ہونے کی کیا وجہ تھی تو وہ بھی ویب سائٹ پہ ہی اویلیبل ہوگی وہ بھی نارملی آپ کو اکسیسیبل دوسروں کو نہیں ہوگی اور یہ سب سے پہلے تو جو موک ٹیسٹ کا پلان ہے ان لوگوں کے لیے تو مطلب سونے پر سواگا ہے جنہوں نے کورس کو ک کور کر لیا ہے یا ایٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ سے اوپر تک کور کر چکے ہیں اور جنہوں نے فیفٹی پرسنٹ تک کور کیا ہے ان کو ابھی یہ جو ٹائم اویلیبل ہے اس میں ذرا سپیڈ لگانے کی ضرورت ہے اور لیٹس پوز جب ہمارے ٹیسٹ پلان سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو کوئی جائن کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ جو ٹاپک ہوگا اس پہ تو کافی زیادہ برڈن ہوگا مطلب اس کو مینج کرنا اتنا سیمپل نہیں ہوگا اس کو ٹھیک ٹاک ٹائم لگان پڑے گا تو وہ کیا کرے گا کہ ٹاپک وائز جو ہمارے ٹیسٹ ابھی میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ جو ہمارا شیڈول ہے تو اس کے حساب سے وہ جو ٹاپک آئے گا اس کو وہ کور کرتا جائے تو نہ کرنے سے تو بہت بہتر ہوگا لیکن وہ کہے کہ میں ان لوگوں کی طرح تیار کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دو مینے کے گیپ سے پہلے تیاری کی تھی یا جنہوں نے فیبرری سے ہی سٹارٹ کر دیتے جون جو ہم لیکچر اپلوڈ کر رہے تھے بنا رہے تھے اس پہ تو ہر جانا ہے کیونکہ ون تھاؤزنڈ ویکنسی ہے اور فائیو سیٹ فائیو کینڈیڈیٹس کو پاس کیا جاتا ہے اگینسٹ ون سیٹ تو اس مین کے فائیو تھاؤزنڈ لوگوں نے پاس کرنا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے فرض کیا ایک لاکھ لوگوں نے اگر اپلائی کیا تو اس میں صرف اور صرف ٹوینٹی سے تھارٹی تھاؤزنڈ تک سیریس کینڈیڈیٹس ہیں باقی ٹیسٹ این ٹرائل والے ہیں جاب والے ہیں سٹیڈی والے ہیں تو وہ ٹائم نہیں دی باتے تو جن کے پاس ٹائم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تیاری ہماری نہیں ہے ہم کیا کر جائیں گے یہ کر جائیں گے تو ایزیم جب سر پہ ہوتے ہیں یا آپ کی چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں تو ایک ہاتھ پاؤں پھولنے والا ماحول بن جاتا ہے لیکن اگر آپ اس وقت اپنے نیرز کو کنٹرول کریں اور بجائے اس کے کے ٹینشن میں رہیں کہ میں کیا کروں میں کیا نہیں کروں تو یہ ٹیسٹ پلان جو ہے آپ کی ہر ٹینشن کا بہترین علاج ہے آپ اس کو ٹاپک وائز کور اپ کریں پریشان ہونا کسی مہار بلکہ اس معاملے کو سالو کرنا اس کے اوپر جتنا آپ ٹائم لگائیں گے وہ ٹاپک آپ کا گھرپ میں ہوتا جائے گا اور نان اکاؤنٹنگ بیس جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بلکل بھی پریشان نہ ہوں چیزیں بڑی سمپل طریقے سے میں نے بڑے اردو میں اور بہت دھیمے انداز میں کوشش کی ہے کمیونکیٹ کرنے کے لیے کہ جس کا اگر کنسٹ زیرو پہ بھی ہے تو وہ بھی ڈیویلپ ہو جائے اگر کسی کا اکاؤنٹنگ کا بیس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ کے ل دفعہ سنیں گے دوسری دفعہ سنیں گے تیسری دفعہ جب سنیں گے تو وہ چیزیں آپ کو اپنی اپنی لگیں گی آپ کے انسان کی نیچر میں ہر چیز شامل ہوتی ہے وہ جس چیز کو زیادہ پڑتا ہے یہ ٹائم دیتا ہے وہ چیز اس کی فیلڈ بن جاتی ہے تو آپ تھوڑا سوقت کو ٹائم دیں گے تو یہ بھی آپ کی فیلڈ ہے یہ مت سوچیں کہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے دوسرے زیادہ کمپیٹ کر پائیں گے میں یہ بھی دیکھیں ایم بی اے والے ان کو ایسر اور لائیبیلٹی کی دیفنی ہن میں نہیں آتی تو یہ مائنڈ میں رکھنا کہ ایم بی اے والے زیادہ کمپیٹ کر جائیں گے اور بھی کام والے ایسر دیکھیں کہ ایسر گروہ ہوتے ہیں کہ سی ایسر سے انہوں نے ٹاپ بکی ہوئے ہیں تو یہ کسی پہ ایک جو فارمولا لگا کے مائنڈ میں بنا لینا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس کے علاوہ یہ میں نے بات کر دی ٹیسٹ کا موڈ کیا ہوگا جو اسلام آباد میں قرال چاہو کے قریب ہمارا سیٹ اپ ہوگا وہ جوائن کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات لیکن آن لائن والا ٹیسٹ اس جو پلان ہے وہ زیادہ بہتر ایسر لی ہے کہ آگے چار سے چھے بجے تک کا میرا موسٹ پروبیبلی ٹائم ہے چار سے چھے بجے تک ہم ٹائم رکھیں کیونکہ آگے رمضان ہوگا جب ہمارے ٹیسٹ ہو رہے ہوں گے تو اس میں فیزیکل موو کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی یہ ہے کہ میں کر سکتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم اور آپ کو بتا ہے جب افتاری کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں مندہ اتنا اگزاسٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطلب اتنا نہیں کر پاتا تو اس چیز کو رکھ کے میرے مائن میں یہ آن لائن والا آپشن رکھا تھا ورنہ میرا دل تھا کہ پریکٹس میں اور آن لائن سے یہ فائدہ ہو گیا کہ جو کوئٹا میں بیٹھے ہیں کراچی میں بیٹھے ہیں یا بلوچستان میں بیٹھے ہیں وہ بھی اکسیس میں آگئے ہیں اور ان کا بہت فائدہ ہو گیا اس میں اچھا ٹائمنگ آف ٹیسٹ کے پہلے میرا پلان تھا کہ آن لائن ٹیسٹ کا ہم کافی زیادہ ایکسٹینسیو پلان رکھ ہیں ایک اور بھی آپ کو بتا دوں کہ ٹیسٹ آپ جب ایک دفعہ اٹیمٹ کریں گے تو آپ کے پاس چانس ایک ہی دفعہ ہوگا آپ یہ نہیں کہ ایک دفعہ ٹیسٹ آپ نے اٹیمٹ کر لیا ہے اپلوڈ ہوا ہے تو آپ دوبارہ اٹیمٹ کریں نہیں ایک ہی دفعہ آپ اٹیمٹ کر پائیں گے اس لائن آئی ڈی سے تو جو آپ نے فیفٹی لے لیے سکسٹی لے لیے یا جتنے بھی لیے وہی آپ کے شو ہو رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر فیزیکل کوئی آتی ہیں دو چار سٹوڈنٹس و تو ان کا چار سے چھے بجے تک موسٹ پرو بیبلی ہم ٹائم رکھیں گے اور اگر وہ اگری ہوں گے تو ٹائم ہم چینج بھی کر سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرے گا جو جو پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور جو آن لائن آہ کرنا چاہتے ہیں پارٹیسپیٹ ان کے لیے بھی پہلے میرا پلان تھا کہ میں زیادہ ٹائم دوں اب میں چار سے پانچ گھنٹے کا ٹائم دوں گا کیونکہ اب اس میں یہ ہوگا نا کہ آپ اس ٹائم میں باؤنڈ ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے اس ٹائم میں حفاظ کیا آہ شاہ سے لے کے میں رات کے ایک بجے تک دو بجے تک کا ٹائم رکھ دیتا ہوں اس ٹائم تک آپ اٹمٹ کر سکتے ہیں یا سہری کے ٹائم تک تو آپ اگر رات میں اٹمٹ نہیں کر پا ہے سہری کے ٹائم پر اٹمٹ کر پا ہے مطلب کچھ نہ کچھ اس کے میں دو سیشن بنا دوں گا کہ ایک سیشن میں کوئی مسنگ ہوتا ہے تو دوسرے میں ہو جائے اس کے لیے زیادہ ٹائم میں نے اس لیے نہیں رکھا کہ ایک بندہ ٹیسٹ اب جو گروپس ہیں لڑکوں کے وہ سٹڈی کر رہے ہیں ایک بندہ ٹیسٹ اٹمٹ کر رہا ہے دوسرا دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے اس کا جواب ہوگا یہ گلتی ہے اس نے کی ہے میں نہیں کروں گا تو وہ اپنا زیادہ شروع کرنا شروع کر دے گا مطلب اس میں ایک پہ دوسرے پہ وہ اس طرح فائدہ کوئی نہیں ہے تو آپ کو تھوڑا سا ریگولر ہونا پڑے گا ٹائم کی کچھ نہ کچھ فلیکسیبیلیٹی ضرور ہوگی لیکن اتنی زیادہ فلیکسیبیلیٹی نہیں ہوگی کہ یہ منپلیٹ کر رہے ہیں چیزیں اچھا ریپورٹ کا میں نے بتا دیا کہ ٹیسٹ کے ریپورٹ بھی آپ کے سامنے سکرین پہ شو ہوتی رہ گی اس کے علاوہ لنک کو میں نے بتا دیا کہ آپ کے نیچے میں شیئر کر دوں گا ڈیسکریپشن میں اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ ہمارے یہ موسٹ پروبیبلی دو یا تین تاریخ کو جو ہم نے ٹیسٹ پلان بنایا ہوا ہے ٹیسٹ ختم ہو جائیں گے یہ موک ٹیسٹ اس کے بعد میٹ جون تک دس دن کا تو آپ کے پاس ٹائم پرپر ہے ہی اگر اس میں لیٹ ہوتا ہے اور چانسز ہوتے ہیں سم ٹائم ایف پ چینج مینٹ کرتے ہیں تو آٹھ دس دن آگے پیچھے بھی کر لیتا ہے ایف پیس سے اس میں کوئی باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ سکسٹین سے سٹارٹ ہوگا تو اگر فض کیا آٹھ دس دن اور بھی مل جاتے ہیں یا صرف دس دن ہی ہمیں ملتے ہیں تو ہم اس میں یہ ڈوگر کی علمی کی یا وینس کی جو یہ بک ہے ہم اس پہ ٹاپک وائز کور کرنے کی کوشش کریں گے اور جتنا ہم کر سکیں گے اور کوشش آپ لوگوں نے بھی پارٹسپیٹ کرنا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ جب ہمارا ختم ہوگا بکس وغیرہ کو ہم ریوائز کر رہے ہوں گے سیشن وائز ٹاپک وائز تو آپ لوگوں نے کوئی کلی ابھی سے جو ہی ویب سائٹ اویلیبل ہوگی تو جو آپ کے مائن میں کوششن آتا ہے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس آپشن ہوگا آپ اپنا کنٹیبیوشن کر سکتے ہیں کوششن کی فارم میں دوسرے نمبر پہ ایک اور آپ نے کام کر دینا جو جو جس کے پاس ایم سیکیوز ہیں میرا وارسائٹ نمبر سب کے پاس ہے وہ میرے ساتھ شیئر کر دے اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو مجھے لگے گا کہ یہ important question ہے اور یہاں سے question بنتا ہے اس طرح کے question آتے ہیں تو اس کو method of validate کر کے آپ لوگوں کے quiz میں ڈال دوں گا اس میں کیا آپ practice ڈالیں گے اور فرض کیا سو بندہ جو ہے ایک ہی topic پہ important question جو سمجھتا ہے پانچ پانچ چار چار ڈالتا ہے تو آپ کی quiz میں سو سے ڈیڑھ سو دو سو question available ہو جا گیا جب آپ quiz کریں گے فرض کیا پیپرا پہ آپ quiz کرتے ہیں تو جتنے بھی ہر angle سے جو جو question بن سکتا ہے تو جب آپ attempt کریں گے it's mean آپ کی جو revision کے ساتھ ساتھ grip اور بھی strong ہو جائے گی تو یہ آپ نے important جو آپ کے end پہ ابھی آج میں کام چھوڑ رہا ہوں آپ لوگوں نے important mcq جو بھی آپ کی جس فارم میں ہے word میں ہے ایکسل میں ہے یا دوسرے میں ہے pdf میں ہے تو آپ نے میرے ساتھ ورسائب پہ share کر دینا ہے میں اس کو آگے تھوڑا سا جو ہی مجھے تھوڑا سا time ملے گا جب آپ لوگوں کے test ہوں گے تو میں اس کو further جو ہے اس کو processing میں ڈال دوں گا آپ کی quiz میں کچھ نہ کچھ اس میں سے ڈال دیں گے پانچ میں نمبر پہ ہے یہی میں نے آپ کو بات بتا دی کہ quiz میں آپ نے کچھ active role ادا کرنا ہے experience role in development of good topic wise quizzes کہ ہمارے topic wise جو ہے اچھے quiz بنیں تو 10-12 topic جو ہمارے بنتے ہیں اس کے علاوہ english پہ بھی آپ کے جو mind میں آتا ہے تو وہ بھی آپ اس کو add up کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کچھ ایک student نے بڑا اچھا کام کیا اس نے میری تھوڑی توجہ دلائی کہ vocabulary کا جو part ہے پھر میں نے دوبارہ syllabus کو دیکھا تو اس میں آپ کے synonym antonym یا vocabulary کے نام سے نہیں ہے بلکہ grammar اور sentence structure پہ ہے تو اس میں جو پہلے میں نے time table ایک mock test کا issue کیا تھا اس میں ہم کو change کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے groups میں اور plus جو share کر دوں گا اور دوسرے نمبر پہ ایک اور جو soft copy آپ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے soft copy facebook کے group میں available ہیں جتنے ہم نے lecture دیئے maximum available ہیں کچھ missing ہیں تو وہ جب میں data move کرتا ہوں تو آگے پچھے کہیں miss ہو گئے تو وہ مجھے شاید ملے نہیں ہیں کوشش میں پھر بھی کروں گا اگر کوئی missing ہے ابھی تک تو مجھے ایسا کسی نہیں کہا کہ فلان نہیں ہے لیکن اگر کوئی missing ہوگا تو میں اس کو locate کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور soft copy میں سارے کا سارا data available ہے آج کل میں خود آپ لوگوں کی یہ جتنے session یہ سارا کچھ کام کر رہا ہوں اس میں میں بالکل lecture کا اتنا pressure ہے ٹھیک ٹھاک جو office کا کام time ساری چیزیں manage کرنے کے بعد میرے پاس time بہت ہیارڈ ہوتا ہے تو text پہ ہی questioning کرنا تھوڑا سا اس کو control میں رکھیں ہم سارے address کریں گے آہستہ آہستہ آپ کے سارے questions ہمارے پاس time ہے ابھی time ٹھیک ٹھاک ہے ہم ساری چیزوں کو address بھی کریں گے پھر جب ہمارے یہ quiz وغیرہ بھی چل رہوں گے تو جتنی question آپ لوگ put کریں گے جب میرے پاس 10 سے 15 question ہو جائے کریں گے میں چھوٹی سی جو اس میں آپ کو انہی topic کے اوپر ایک lecture type بنا کے upload کروں گا کہ آپ لوگوں کے ایک ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی confusion اس topic پہ دور ہو جائے تو جو چھوٹے موٹے question ہے آپ اپنے پاس ایک notebook رکھیں اس page پہ note کرتے جائیں آپ کے deputy station کے پھر جب deputy station کے relevant جتنے بھی topic پہ question ساب کیوں گے میں ایک ہی دفاع address کر دوں گا تو text پہ شروع ہو جانا کہ یہ problem ہے اس کا solution بتائیں یہ جی میں نے کام کیا ہے اس کا مجھے بتائیں اور میں اس progress میں چل رہوں ساری چیزیں self-explanatory ہیں اس میں آپ بالکل confuse نہ ہوں اب کم از کم آپ جتنے بھی لوگ میٹے ویور ہیں وہ کم از کم graduate ہیں تو graduate والا ہی تھوڑا سا وہ attitude میرے ساتھ بھی لے کے چلیں اچھا یہ test کا contents پہ بھی بات کر لیتے ہیں یہ جو ہم نے sentence structure کے بات پہلے کی ہے یہ جی ہمارا date first کو ہے پہلے test میں ہم نے جو پانچ میک ہوگا paper rules ہیں terms ہیں اور cost of goods sold جو اس کو financial statement کے نام سے ہم نے پڑھا تھا جو پانچ میکنگ میں وہ ہے اب کاسٹ اکانٹنگ کے پورے آپ لیکچر دیکھ سکتے ہیں جو income statement کے مطالق یا cast of goods sold کے مطالق chapter تھے آپ نے ان کو cover کرنا ہے وہ کتنے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے موٹے جو ہے confusion خود ہی آپ solve کر لیا کریں اپنی اس کے علاوہ editing کے جتنے ہم کر رہے ہیں وہ لیکچر 1 سے 5 تک جو اس میں آتا ہے اور یہاں پہ ہم نے vocabulary کو نکالا اور sentence structure پہلے class ہوگی اس کے ساتھ ہی ہم sentences جتنے بھی ہوں گے ان کو ان کا ٹیسٹ ہوگا اچھا جو چیز ہم کرتے جائیں گے وہ آپ کی ایک تو ٹیسٹ میں ہوگا پہلے دس ٹیسٹ میں میں bound ہوں کہ جو topic میں نے دیئے ہیں انہی سے میں آپ کا paper بناوں گا لیکن جب دس سے ہم cover کریں گے اس کے بعد جتنی بھی ہم نے چیزیں پڑھی ہوں گی ہم نے اس میں کوئی بھی بہت کی چیز کسی وقت بھی ڈال سکتا ہوں اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ topic اس میں آپ نے یہ دیا تھا تو اس لیے sentence structure جو ہے اس پہ آپ کو میں صرف اور صرف concentrate کرواتا ہوں پہلے ہم نے class پڑھیں گے پھر phrase پڑھیں گے دوسری ٹیسٹ میں اس سے تیسٹے ٹیسٹ میں آ جائے گا types of classes اور چوتھے نمبر پہ آ جائے گا ہمارے ٹیسٹ میں identification of classes and phrases اس کے بعد آ جائے گا types of simple sentences اس کے بعد چھتے ٹیسٹ میں ہوگا compound and complex sentences ساتھویں ٹیسٹ میں ہمارے پاس ہوگا common sentence structure کے normally sentence کے structure میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور آٹھویں نمبر پہ ہم پڑھیں گے subject and predicate اور اس کے علاوہ types of classes ٹیسٹ نمبر نائن میں ہم پڑھیں گے moods of sentence participle اور gerund کے مطالق اس کے بعد ٹیسٹ نمبر ٹین کے بعد ہمارے ہو جائے گا analysis of simple sentences جتنے simple sentences ہیں اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں analysis جہاں پہ شروع کر دیں گے کیونکہ sentence structure میں جتنی آپ کی grip زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کے لئے paper میں فائدہ مند ہوگا اور یہاں پہ میں یہ بات بتا دوں جب دس ٹیسٹ ہم کر چکے ہوں گے تو میں آپ کو fpsc کے pattern پہ english کے جو وہ چیزیں ڈالنا شروع کر دوں گا لیکن lectures آپ کے پاس اس میں available ہوگا اور اسی base پہ میں کوئی question put کروں گا یہ جو آپ کے analysis کے مطالق ہے analysis of phrases ہے analysis of classes ہے اور اس کے بعد analysis of compound sentences اور analysis of complex sentences اور end پہ جو ہے ہمارے پاس common errors آ جائیں گے تو یہی تھا ہمارا جو change ہم نے کی تھی باقی ساری چیزیں آپ نے test ڈالنا شروع کر لیا ہوا ہے تو بس اپنے seat belt باندھ کے تیار رہیں اور اچھا perform کریں جتنی آپ اچھی practice کریں گے اتنا ہی آپ کا ultimately paper میں فائدہ ہوگا اور important بات یہ ہے کہ ایک بار پھر کہتا ہوں کہ golden chance ہے اس کو materialize کریں avail کریں اتنی جو ہے huge amount میں جو آپ کی vacances ہیں وہ کبھی کبھاری آتی ہیں تو اس chance کو آپ avail کریں اور i hope کہ میرے maximum جو آپ لوگ students ہیں وہ qualify کریں گے اور مجھے بہت خوشی ہوگی جب آپ لوگ مجھے finally بتائیں گے کہ you have achieved your goal thanks یہاں پہ آج کا topic end کر رہے ہیں اللہ حافظ